گورنر کے پی نے تین روز گزرنے کے بعد بھی مشیر سماجی بہبود مشارل یوسف زئی کو ڈینوٹیفائی کرنے کی سمڈی پر دستخط تنیزی کیے قیبر پختونخہ حکومت نے مشارل یوسف زئی کو ڈینوٹیفائی کرنے کی سمڈی ہفتے کے روز گورنر کو ارسال کی تھی مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے احتشام بشیر سے احتشام بتائیے کا دستخط نہ کرنے کی وجہ کیا ہے مزید تفصیل یوسف زئی کو ڈینوٹیفائی کرنے کی سمڈی پر دستخط نہیں کیے گئے ہیں اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنر جو ہے وہ 15 روز میں انہوں نے سمڈی پر دستخط کرنے ہیں کیونکہ ابھی جو ہیں وہ 10 روز کس رہے ہیں تو ان سے پاس ابھی بہت ہے تو گورنر ہاؤس کے ذرائق ہے یہی کہنا ہے کہ گورنر خیدر فکرنگاہ صفی اللہ کو جہزے لے رہے ہیں اور اس کے باز پر دستخط کیے جائیں گے آئینی مائرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سمڈی پر دستخط نہیں کیا جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سبائی حکومت کا سمڈی بھی جائے جا سکتے ہیں تو پھر خیدر فکرنگاہ حکومت کا پہلی ہے تو ابھی رکھو وہ سبارہ گورنر کو بھی جاتے ہیں یا نہیں یا پھر جو ہے وہ خود ان بوڈی نوٹیفائی کرتے ہیں لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے گورنر ذرائق کرتے ہیں کہ ابھی ان کے پاسکٹ ہے تو وہ اس حوالے سے دستخط کے حوالے سے تانونی شہروں کو جائزہ لے رہے ہیں بہت شکریہ احتشام بشیر